بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے یوٹیو فیملی آج کی اس ویڈیو کے اندر سلیوز کی بہت خصورت ڈیزائننگ ہے جس کے اندر آپ کو لیسس والی پنٹکس والی اور مختلف طرح کی سلیوز کی ڈیزائن ملے گی وہ اتنی جو کہ میں نے بلکل قریب سے آپ کو جو ہے ساری پیچر جو ہے میں نے اس میں جو ایٹ کی ہیں بلکل قریب کر کے سلیوز کی ڈیزائن ساکہ آپ کو دیکھ کے سمجھا جائے کہ یہ سلیوز کس طرح سے بنایا گیا اب یہ والے سلیوز دیکھیں یہ جنٹے والے جو سلیوز ہیں اور پٹی کے درمیان میں انہوں نے اس طرح سے دوری بنا کر اس کو فلاور کی شیپ میں بنا کر لگایا گیا آپ یہ دیکھیں پیچھے جوائنٹ لس لگائی کی ہے اس کے آگے پنٹکس بن لگائی ہیں اس کے آگے کپڑی کے اوپر اس طرح سے کروس کے اندر پنٹکس بنا کر آگے پھر وہ ہی دوری کے ساتھ دیزائن کیا گیا تھا اب یہ والے جو ہے یہ بھی پیچھے دیکھیں فل پنٹکس ہے اس کے آگے دوری اور ٹرائی انگل کے ساتھ بنا کر یہ والے ڈیزائن کو کمپلیٹ کیا گیا ہے یہ والے جو ہے یہ باریک پہلی پنٹکس نے یہ تھوڑے چھوڑی ساری دینے کے آگے ہاف اینچ سے تھوڑا کم پنٹکس ہیں اور آگے وہ ہی دوری ہے اب یہ والے کافر سٹائل ہے اس طرح سے آپ بگرم کی اوپر بنا کر اس کو جانے کے لگا سکتی ہیں بگرم یائل اور اس کے اندر پوڑڑی بٹن لگائے گئے ہیں اور یہ والے سلیوز وہی جو چونٹوار سٹیوز ہوتے ہیں آج کار لاسٹک آگئے جو فرنٹ فرنٹ کے اندر اس کے لاسٹک دالتے ہیں اور پیچھر سے اس طرح سلیوز کھلے ہوتے ہیں پٹھانی سلیوز بھی ہوتے ہیں اور مختلف طرح اس کے نام ہیں جس کو جو بھی جو ملتے ہیں اس طرح سے یہ بنا سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ والا جو دیزائن ہے یہ دیزائن ایسے ہے کہ آپ نے اپنے سلیوز اس کو کھڑا ڈھولا رکھنا ہے اس کے بعد درمیان میں آپ نے اس طرح سے ایک پنٹکس دالنی ہے اور جب آگے والا کپڑے اس کے اوپر لگائیں گے تو اس کپڑے کی نیچے جب اپنا کپڑے کو پنٹکس کر کر آپ رکھیں گے تو وہ دیزائن آپ کا پیچھے جو گیا ہے کمپلیٹ ہو جائے گا اب یہ والا بلکل سہ آسان سا ہے ایک کپڑے آگے ایک پیچھے درمیان میں پٹیوں بنا کر پٹیوں کو پہلے اس طرح ہبار کی اوپر لگائیں گے پھر اس کے بعد اپنی سلیوز کے ساتھ اٹیج کرنے پہلے آپ نے کسی بھی ہبارویا رکھو پر بنانے ہے جو پیچھے گزرا ہے اور یہ والا بلکل آسان ہے جیسے درمیان میں کٹ لگائیا گیا ہے اور گملیٹ لگائی گی ہے اس کے اوپر آگے اور یہ والا بھی جو ہے سلوار کے ساتھ کپڑے کف کے پر لگائیا گیا ہے اس کے درمیان میں ٹرائنگل بنا کے لگائیں ہیں اور اس کو کھلا چھوڑا ہوا ہے اور یہ چوڑی والی جو ہے پینٹکس بنائی گی ہیں اس کے ساتھ جو تھریلڈ یوز کیا ہے وہ انبروائڈی والا تھریلڈ یوز کیا ہے جس کی وجہ سے ایک ڈیزائن سا بن گیا ہے اب اس کے جو فرنٹ ہے بازو کا فرنٹ کی اوپر جس لیس لگائی گی ہے اور پیچھے پینٹکس سے اور سے ہم اس طرح سرنیکی پر بھی رنگ پینٹس بنائی گی ہے اب اس کے آپ دیکھ رہے ہیں سلیوز کی اوپر پینٹکس پینٹکس بنائی گی ہے فرنٹ میں بھی پینٹکس ہے اور پیچھے وہ ہی ڈوری کو جو ہے اس سے ڈیزائن کیا ہے اور یہ پیچھے آپ نے لیس لگانی ہے درمیانے پینٹکس بنائی ہے اور اس کے آگے پھر آپ نے لیس لگانی ہے تو آپ کا دیزائن بھی کمپلیٹ ہو جائے گا اب یہ جو ڈیزائن ہے آپ نے ڈوری بنانی ہے ڈوری کو پہلے اس طرح سے اپنے سلیوز کی اوپر ٹیچ کرنے ہیں اس کے بعد دوسرا کپڑا جب اس کو اٹیج کر کے اندر کی طرح فالد کریں گے صفائی کے ساتھ آپ کی دیزائن کمپلیٹ ہو جائے گا اب یہ دیزائن ہے اس کے جو ڈوری سے دیزائن کیا گیا ہے یہ سیمپل اس طرح سے پہلے کھڑوڈل رکھ کے یعنی کہ جس طرح سے ہم لوگ نیک بناتے ہیں اس طرح سے یہ کٹ بلک بنا کے اس کو اندر کی طرح فالد کا جگہ سلائل لگائیں گے آپ کا جو ڈیزائن بھی کمپلیٹ ہو جائے گا اب یہ دیزائن ہے پہلے آپ نے اس ڈیزائن کو پہلے اس طرح سے ڈرو کرنا ہے بکڑوں کی پر پھر اس کیوں کپڑے کو پھر کر کے پھر تیار کرنا ہے اور یہ جو ڈیزائن لگائی گی ہے پیچھے اس کے بعد آگئے بارے کپڑے پہلے اس طرح سے پینٹکس بنائی ہیں اس کے آگے جو ہے لیس ہے اور اس کے ساتھ ڈوری سے ڈیزائن کیا گیا ہے اور یہ دیزائن تو بلکل آسان ہے جسٹ اس کی پر لیس لگائی گی ہے ایک بٹن لگائی ہے اور اس کے ساتھ تھوڑا سا لٹکر بنا کے لگائی گیا ہے اور یہ پیچھے بھی پینٹکس بنائی ہیں دیرمیان میں جو ایک لیس آپ نے بنانی ہے آگے پھر پینٹکس اور آگے لیس جو مارکیٹ میں ملتی ہے ازلی اور یہ میری کفر سٹائر کی چونٹ والے جو ہیں پینٹکس والے جو کفر وہ والا سلیوز ہیں اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو کے اندر سے سلیوز کی ڈیزائننگ اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور جو ہے دیکھتی رہے ہیں میری اس طرح کی اور اچھی اچھی ویڈیوز